شب قدر میں لیلت القدر میں بڑی رات میں یہ دعائیں کسرت سے پڑھنی چاہیے ام المؤمنین حضرت ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو کہ آج شب قدر ہے مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے آئی شاہ یہ دعا مانگو اللہم انکا عفوگن تحب العفو فعفو عنی یعنی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی دینے کو پسند کرتا ہے تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے یہ دعا کسر سے پڑھا کرو اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا افضل ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی یعنی اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا اور آخرت میں آفیت طلب کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں حیرت انس فرماتے ہیں وہ شخص دوسرے دن آیا اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے حضور نے یہی دعا افضل فرمائی پھر تیسرے دن حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سی دعا افضل ہے میرا آقا نے پھر یہی دعا افضل فرمائی نیز فرمایا جسے دین و دنیا میں آفیت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا لہذا ہمیں اس مقدس رات میں بزرگی والی عظمت والی رات میں ان دعاوں کو کس رکھ سے پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اللہ پاہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے آمین سم آمین